پاک فوج نے میران شاہ کا کنٹرول حاصل کر لیا تو بدھ 9 جولائی کو آئی ایس پی آر نے میڈیا کو علاقے کا دورہ کرایا محلوں اور بازاروں میں گھومیں تو ایسے لگا جیسے یہ میران شاہ بازار نہیں بلکہ دہشتگردی کا بازار ہے کہ یہاں دہشتگرد تنظیموں نے آئی ایڈیز خودکش جیکٹوں کی تیاری اور دہشتگردی کو باقاعدہ کاروباری سند کا درجہ دے رکھا تھا آئی ایڈیز فیکٹری میں بارودی مواد سے بھرے 225 تیار سلنڈر موجود تھے اس فیکٹری کے بیسیکلی چار پروپورشنز ہیں اگر آپ لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو آپ کو گیس سلنڈرز نظر آرہے ہیں جو کہ فلڈ ویڈ ایکسپلوزیو ہیں اس ایکسپلوزیو کے اندر ٹی اینٹی اور آر ڈی ایکس یوز کیا جاتا ہے اگر بیک سائیڈ پہ آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ اس کے اندر انہوں نے سراخ رکھا ہوا ہے یہ یہاں پہ ڈیٹونیٹر فکس کر کے اس کو بلو کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے فیکٹری میں آئی ایڈیز تیار کرنے کے لیے درکار علات کی بھی کوئی کمی نہ تھی یہاں پہ ایمٹی سلنڈرز لے کے آتے ہیں یہاں پہ ویلڈنگ پلانٹ یہاں پہ موجود ہے آویلیبل ہے ان کے پاس کٹنگ کا سارا سامان آویلیبل ہے اس کے اندر سلنڈرز کو کٹ کر کے اور ایکسپلوزیو فل کیا جاتا تھا آپریشن ضربے عزب شروع ہوا تو دہشتگردی کا تیار مال چھپانے کی کوشش بھی کی گئی بڑے ہال کے ایک حصے میں کی گئی خدائی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کم از کم درجن بھر افراد نے یہ ناکام کوشش کی پاک فوج نے میران شاہ کا کنٹرول حاصل کر کے پاکستان کو دہشتگردی کی سینکڑوں وارداتوں سے بچا لیا ہے جبکہ میر علی، دتا خیل، غلام خان سمیت شمالی وزیرستان کے بڑے حصے میں یہ مشن ابھی مکمل کیا جانا ہے احمد منصور، ایکسپیس نیوز، میران شاہ، شمالی وزیرستان